اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی اردو ٹیوب مائی اردو ٹیوب یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں گے خیر و افیاد سے آج میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے ریویو ڈائی ہارڈ سو کورے دو ہزار چھے موڈل کا ریویو میں جانے سے پہلے اگر آپ لوگ نیو ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ڈاٹ کام کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں اگر آپ اردو میں گاڑیوں کے آرٹیکل پڑھنا چاہتے ہو تو ڈیلی وہاں پر میں کوئی نو کوئی آرٹیکل جو ہے پوسٹ کرتا رہتا ہوں اس سے آپ کو فیدہ یہ پہنچنے والا ہے کہ آپ کے جو ہے نیو آنے والے موڈلز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن مل جائے گی اور بہت سی ایسی چیزیں جو کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں پر میری ویب سیٹ پر مل جائیں گی اور میرا فیس بک پیج مائی اردو ٹیوب کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو بینہ ٹیم ویسٹ کی ہم چلتے ہیں گاڑی کے پاس اور شروع کرتے ہیں اس کا رویہ جی تو فرینڈز میں گاڑی کے فرنٹ پر موجود ہوں اور سب سے پہلے جو ہے میں گاڑی کا آپ کو جو بونٹ ہے یہ دکھا دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس گاڑی کا جو بونٹ ہے اس کے اوپر ری پینٹ کیا گیا ہے دوہ در چھے کا موڈل ہے اور اس کا جو بونٹ ہے اس کو ری پینٹ کیا گیا اس گاڑی میں آپ کو لاہور سیٹی کی ریجسٹریشن ملنے والی ہے اور یہاں پر یہ گاڑی کا آپ رائٹ سیڈ میں فینڈر دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے کافی ریشی سے سکریچز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ جو گاڑی ہے یہ گاڑی میں آپ کو قصہ مختصر یہ بتاؤں کہ اس پوری گاڑی کے اوپر آفٹر مارکیٹ ری پینٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن ری پینٹ کی ریزن کیا ہم یہ دیکھتے ہیں باگ یہ میں جو میرا ریو ہوتے ہیں تھوڑا سا میں جو ہے آپ کا ٹیم لے لیتا ہوں تو مجھے کچھ جو دوست ہوتے ہیں وہ پھر مجھے کومیٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار تھوڑا شورٹ بنایا کریں ٹھیک ہے میں ریو شورٹ کر دوں گا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس میں جو ہے وہ پھر بندہ پوری بات نہیں سمجھا سکتا میں کوئی اینڈرائیڈ کا اس کی انبوکسنگ تو کار نہیں رہا کہ بس تھوڑے سی فیچرز بتائے اتنی بڑی گاڑی ہوتی ہے بھائی جب ایک ایک چیز دکھانی ہوتی ہے تو پھر تھوڑا سا ٹیم جو ہوتا ہے وہ لگ جاتا ہے گاڑی کی آپ سامنے کی جو ونڈ شیلڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اچھی حالت میں مل رہی ہے جہاں تک گاڑی کے ٹائرز کا طلق ہے تو اس میں آپ کو لائے رہی مل جاتے ہیں لیکن جو گاڑی کے ٹائرز ہیں ففٹی ففٹی ان کی کڈیشن ہے نہ بلکل نیو ہے نہ بلکل پرانے ہیں ٹیک اٹائرز ہیں میں آپ کو ایک سو پین سیٹ ستر آر بارہ کا مل جاتا ہے یا پورا ٹائر گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں اس کے پاس نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی میں اصل میں یہ گاڑی یار جو ہے یہ ہماری اپنی ذاتی نہیں ہے یہ گاڑی ہے جو سیل کے لیے آئی ہوئی ہے تو نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے میں قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر جو ہے اس کا جو ایکسٹیریئر ہے آہ یہ آپ کو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ جب گاڑی ان کو بہت زیادہ رفس یوز کیا جاتا ہے جب پانی وغیرہ زیادہ دیر یہاں پر جو ہے اس کو اوپر رہتا ہے تو یہاں سے یہ گل سیڈ جاتی ہے اور پھر یہ آپ کو اس کے سراخ وغیرہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں گاڑی کے پوری رائیڈ سیڈ جو ہے آپ کو دکھاتا ہوں رائیڈ سیڈ میں یہ آپ اس گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں آہ اس کا جو ڈور ہے ڈریور سیڈ والا اور میں اس کی آپ جو ہے جلدی سے آپ کو اس کی سیل دکھاتا ہوں کہ اس گاڑی کے جو سیل ہے پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کے جو سیل ہے پوری سیل جو گاڑی کی پڑی ہے ڈریور سیڈ والے ڈور کی یہ جین من ہے اب جو ہے ہم اس کی بیک سیڈ والے ڈور کی سیل دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دور کی سیل ہے یہ بھی جین من پڑی ہے یعنی کہ اس کی جو بیک سیڈ والی دور ہے یہاں پر کیونکہ سامنے ذرا روشنی زیادہ ہے ہو سکتا ہے آپ کو جو ہے ریزلٹ صحیح نہیں آ رہا ہوگا تو یہ سیل بھئی جین من ہے اس کے بعد یہ گاڑی کا یہ پینل جو ہے اس کے اوپر میں چیک کرتا ہوں یہ بھی ری پینٹ کیا گیا لیکن یہاں پر اس کی پوزیشن مجھے اچھی نظر آ رہی ہے تو تھوڑا جو ہے میں بیک سیڈ سے اس گاڑی کے آپ کو لک دکھاتا ہوں تو یہ اس گاڑی کی جو ہے آپ ریئر لک دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اس کی بیک لائٹس وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اس کا ہو گیا بمپر اور یہ پوری بیک سیڈ جو گاڑی کے آپ چیک کر سکتے ہیں بیک سیڈ بہرحال ٹھیک ہے گاڑی کی اس کی ہم سیل وغیرہ بھی چیک کر لیں گے اور یہاں پر یہ اس کے بمپرز وغیرہ بیک وینڈ شیلڈ اوپر سے گاڑی کا جو ہے اپنا روف ہے اس کے پر کچھ ہلکے ہلکے سے یہاں پر مجھے جو ہے ڈینٹ فیل ہو رہے تو اب ہم چلے جاتے ہیں گاڑی کی لیفٹ سیڈ میں جی تو فرینڈ میں گاڑی کے ہوں لیفٹ سیڈ میں اور لیفٹ سیڈ میں اس گاڑی کا جو فینڈر ہے یہ گاڑی کا ریپینٹڈ ہے اور یہاں پر ہم لیفٹ سیڈ کی ڈورز دیکھ لیتے ہیں اور ان کی سیل کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ گاڑی کی جو سیل ہیں ہمارے لیفٹ سیڈ میں تو یہاں پر بھی گاڑی کی جو سیل ہیں یہ اریجنل پڑی ہیں تو گاڑی کو کوئی من اکسیڈنٹل تو یہ مجھے نہیں لگ رہی کیونکہ گاڑی کی سیل یہ ہم بیک ڈور کی بھی چیک کر لیتے ہیں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر بھی جو سیل ہیں گاڑی کی یہ ٹھیک ہیں یہاں پر یہ جو گاڑی کے ہیں یہ آپ سارا دیکھ سکتے ہیں یہ پینل بھی گاڑی کا ریپینٹڈ ہے تو گاڑی پوری ریپینٹڈ ہے اس کے اوپر جو ہے آفٹر مارکیٹ ریپینٹ کیا گیا کچھ سکریچز بھی ہیں اور یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جگہ جو اس کے اوپر کلر جو ہے اتر رہا ہے یہاں پر یہ جو اس کے بیک سیڈ کا ہمارا بمپر ہے یہ بھی کوئی مجھے اچھی حالت میں نظر نہیں آ رہا ہے یہ اس کی بیک لائٹس ہو گئی تو آپ جو ہے ہم گاڑی کا انٹیریئر دیکھ لیتے ہیں جی تو فرینڈ یہ گاڑی کا جو ہے آپ پورے ڈیش بورڈ بغیرہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں میں گاڑی کے اندر جاتا ہوں اور وہاں پر جو ہے میں اس کو سٹارڈ بھی کروں گا اور بھی گاڑی کے اندر سے جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہ اس گاڑی میں آپ کو ریموٹ کے ساتھ کی مل جاتی ہے سب سے پہلے جو ہے ہم گاڑی کو سٹارڈ کر لیتے ہیں سٹارڈک تو گاڑی کے بھی بلکل اے ون ہے اور اب جو ہے ہم اس گاڑی کا جو اسی وغیرہ ہے اس کو بھی آن کر لیتے ہیں جو تو فرینڈ میں نے گاڑی کا جو اسی ہے اس کی جو ہے میں نے فل سپیڈ پر رکھا ہوا ہے کہ یہ ہمیں کیسی پرفارمنس دیتا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے میں گاڑی کا ڈیش بورڈ آپ کو چیک کراتا ہوں تو یہ اس گاڑی کا ڈیش بورڈ ہے ڈیش بورڈ گاڑی کا کافی مجھے اچھی حالت میں نظر آ رہا ہے یہ آپ فرینڈ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈیش بورڈ کی پوزیشن ٹھیک ہے گاڑی کا مجھے آہ آہ انٹیریئر جو ہے گاڑی کا اکسٹیریئر سے مجھے قدر بہتر نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ اس گاڑی کا میٹر ہے آہ اس کے اندر آپ کو میلج تو یہ شو نہیں کر رہا کوئی آہ ریال میلج آپ کو نہیں ملے گی یہاں پر ایک لاکھ اکاسی ازار ساب سو اٹھتر ہے لیکن یہ اس گاڑی کی جو ہے صحیح میلج نہیں ہے تو میٹرز کی پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا ویل سٹیرنگ ٹھیک ہے ڈیش بورڈ گاڑی کا کافی نیٹ ان کلین ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آہ اس کے بعد اے سی کی پروفورمس ٹھیک ہے اب تھوڑی بہت کولنگ آنے لگ گئی ہے یہاں پر ملٹی میڈی آپ کو مل جاتا ہے ڈوز کے اندر سپیکر مل جاتے ہیں پاور وینڈو اس میں آپ کو نہیں ملے گی گاڑی کا روف جو ہے روف پوشن گاڑی کی مجھے ٹھیک نظر آ رہی ہے بیک سیٹ آپ گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں بیک سیٹ بھی گاڑی کی ٹھیک ہے اندر سے ڈورز کی پوزیشن بھی مجھے ٹھیک حالت میں نظر آ رہی ہے تو اب جو ہے ہم اس کا کچھ مزید دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں آٹومیٹر ٹرانسمیشن نہیں ملتی فائی فائر ورڈ اینڈ ون ریوارس ملتا ہے مینوال میں یہاں پر یہ گاڑی کے ہینڈ بریک ہو گئی یہاں پر ہیڈ سپیس اور لیک سپیس خیر ہمیں اس میں سوزوکی مہران سے تو کافی اچھا مل جاتے ہیں اگر میں کمپیر کرو سوزوکی مہران کے ساتھ اس کو تو یہ کورے کیونکہ ایک آہ جیپنیز کار ہے ڈائی ہارڈ سو کورے اور جو سوزوکی مہران ہے یہ ہماری لوکل اسمبرڈ ہے تو یہ گاڑی بیلڈ کوالٹی میں ایکسٹیریئر انٹیریئر جہاں تک اس گاڑی کا مٹیریل وغیرہ ہے یہ سوزوکی مہران سے کافی اچھی ہے اندر سے بھی دیکھیں اس میں آپ کو آہ چار ائر وینٹس مل جاتے ہیں اور جو ہماری مہران ہے اس کے جسٹ آپ کو بیٹوین میں آہ جو ہے ٹو ائر وینٹس ملتے ہیں تو اس کی جو ایسی کی پرفارمنس ہے یہ بھی آہ سوزوکی مہران سے ہر آہ لحاظ سے یہ گاڑی سوزوکی مہران سے بہتر ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے گاڑی کا انجن دیکھ لیتے ہیں اندر سے گاڑی کا جو آہ انٹیریئر پڑا ہے بہت ہی اچھا انٹیریئر ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گاڑی کے انٹیریئر میں ہمیں آہ مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کے اوپر میں اعتراض لگا سکو تو بار گاڑی زہر ہے دو آدار چھے کا مارڈل ہے بارہ سال تو یہ گاڑی یوز ہو چکی ہے اور بارہ سال میں گاڑی کے اوپر سکریچز وغیرہ تو آئی جاتے ہیں اور پھر اس کو ری پینٹ تو قرآن نہیں پڑتا ہے اگر یہ ایسی گاڑی جین ون ملے تو پھر وہ گاڑیوں کے لوگ پرائیس بہت زیادہ مانگتے ہیں تو اس کے بھی میں پرائیس آپ کو لاسٹ میں بتاتا ہوں جی تو فرینز یہ اس گاڑی کا انجن ہے اور اگر میں اس کے انجن کی بات کرو تو مارڈل کی حساب سے یار اس گاڑی کا انجن کے اندر سے جو پارٹس وغیرہ ہیں مجھے بہرحال ٹھیک نظر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا انجن اور جہاں تک یہ کورے کی میلج کی میں بات کرو تو جو گاڑی کورے ہیں یہ ہمیں تقریباً سیم مہران جتنی ہی یہ ہمیں میلج دیتی ہے سٹی ایریا میں یہ ہمیں تقریباً بارہ تک دے گی اور اگر ہم لانگ ٹریولنگ پہ جائیں گے تو یہ ہمیں چودہ پندرہ سے زیادہ میلج پروائیڈ نہیں کرتی ٹھیک ہے تو یہ اس گاڑی کا پورا جو ہے ہم نے دیکھ لیا انجن اب ہم گاڑی کا جو ہے بانٹ چیک کر لیتے ہیں اور بانٹ کی سیل دیکھ لیتے ہیں جہاں تک یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ گاڑی کی جو بانٹ کی سیل ہے یہ اریجنل ہے اب ہم اوپر سے دیکھ لیتے ہیں تو اوپر سے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی یہاں سے یہ زنگ بغیرہ کی وجہ سے یہاں سے سیل آپ کو پھٹی ہوئی نظر آ رہی ہوگی باقی اس طرف یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں تو گاڑی کے جو بانٹ کی سیل ہے یہ بھی اریجنل ہے تو یہ ڈائی ہارٹ سو گاڑی تھی اور میں نے اس کا پوری چیزیں جو ہے آپ کو دکھا دیں اس کی ایکسٹیریئر انٹیریئر انجن اور میں آپ کو اس کے پرائیس بھی بتاتا ہوں اور آج میں آپ کو تھوڑا سا اپنا شروم بھی ویزیڈ کراتا ہوں اور میں نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ کال کوشش کروں گے کہ پورے شروم کی بناؤ اس کی جو آنر ڈیمانڈ ہے وہ چار لاکھ روپے ہے لاہور سٹی کی اس میں آپ کو ریجسٹریشن مل رہی ہے باقی پوری گاڑی آپ نے دیکھ لیا ہے گاڑی ریپینٹیڈ ہے بٹ گاڑی ایکسی ڈینٹل نہیں ہے اگر گاڑی ایکسی ڈینٹ کر رہے تو زہر ہے اس کی سیل جو ہے وہ ٹوٹ جاتی سین موٹرز میں اس ٹیم جو گاڑیاں کھڑی ہیں یہاں سے آئی ٹھنک آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تقریباً سولہ سترہ کے قریب اس ٹیم گاڑیاں آویلیبل ہے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ لائن آپ پوری چیک کر لیں بگ اس طرف یہ ساری گاڑیاں جو کھڑی ہیں کچھ گاڑیاں جو ہیں وہ سرویس ڈیک پر واش ہونے کے لیے گئی ہوئی ہیں کچھ ادھر آپ کو نظر آ رہو گا نیچے بھی کھڑی ہیں کچھ اس طرف پیچھے گیلری ہے گیلری میں کھڑی ہیں تو کال انشاءاللہ سندے ہے اور میں ہر سندے کو کوشش کروں گا کہ پورے شروع میں آپ کو وزٹ کراؤں گا اور اگر آپ کو آج کا میرا یہ ریویو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا اب آپ کا ہوسٹ زباہ روان آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ